نمش شیوائے پیارے ساتھیوں سوگتے آپ کا فیر سے ایک بار ہمارے چینل بھولڈ آف ہیپینس میں تو آج شنی کے دوسرے ہاؤس کی چرچہ کریں گے دھن بھاو ہمارا وانی کا ہاؤس جو ہم سپیچ کرتے ہیں اس سے ہمارا سیکنڈ ہاؤس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسی سپیچ کریں گے کسی بھی وشے پر ہمارا کو کتنا گیان ہوگا کتنی نولیج ہوگی کیا بات کریں گے ہماری وے آف ٹاکنگ کیا ہوگی یہ سیکنڈ ہاؤس بتاتا ہے اور وہاں پر جب شنی ہو تو کیا کرے گا اور لائف میں جو بھی پیسہ آنا ہے جو بھی چیزیں سنگرہیت کرنی ہیں جو بھی چیزیں اکٹھا کرنی ہیں ہم نے جو لوگ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی جو جوڑنا چاہتے ہیں سیکنڈ ہاؤس ایکچول میں صرف دھن اکٹھا کرنے کا بھاوٹ نہیں ہے شنی آپ جو بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہو آپ گیان اکٹھا کرنا چاہتے ہو آپ پیسے اکٹھا کرنا چاہتے ہو آپ کتابیں اکٹھی کرنا چاہتے ہو آپ گاڑیاں اکٹھی کرنے چاہتے ہو آپ مکان اکٹھے کرنا چاہتے ہو آپ بے مطلب کی مصیبتیں اکٹھی کرنا چاہتے ہو جو بھی آپ اکٹھا کرنے کی سوچو گے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا سیکنڈ ہاؤس بتائے گا کیا آپ اکٹھا کر پاؤگے یا نہیں اکٹھا کر پاؤگے یعنی کی سیونگز کہلو اس کو آپ ہر چیز کی سیونگز ٹھیک ہے آپ کا پریوار کٹمب ستان ہے جو بھی آپ کا پورا کنبہ ہے پورا پریوار ہے جس میں آپ کے سارے رشتہ دارات جو اپنے پریوار سے بہت دور ہو گئے تو آپ سمجھو کہ شنی وہاں پر یا کوئی بھی نقراتمک پربحاب آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو خراب کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر سے پریوار سے دن دنیا سے دور جا کر کے رہنے یا بسنے پر بیوش ہوتے ہو اوورال ہم اپنے من کو سمجھا کر کے پھر اپنی زندگی جینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں یعنی کی کٹمب ستان بھی جب پیڑت ہوتا ہے اور جروع نہیں ہے کہ یہاں پر دھن بھی پیڑت ہوگا میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ دھن ہاؤس نہیں ہے اس کو سبھی ایسٹلوجر دھن بھاو مانتے ہیں دھن دیکھا جرور جائے گا یہاں سے مگر صرف دھن بھاو نہیں ہے وہ صرف کچھ بھی چیز جو آپ کے پاس اکٹھی کرنے کی ہوگی سیکنڈ ہاؤس اس چیز کا ہے آپ بھوجن کیا کرتے ہو آپ کے بھوجن کرنے کا جو سٹائل ہے نا کس پرکار کا کھانا آپ پسند کرتے ہو وہ بھی آپ کا سیکنڈ ہاؤس ہے آپ کے نیلز جو ہوتے ہیں آپ کے ناکھن وہ کتنے سندر ہیں کتنے قروپ ہیں اس کا بھی آپ کا جو ہے وہ سیکنڈ ہاؤس ہے آپ دیکھو گے وہاں سے تو تو آج ہم یہاں پر سیکنڈ ہاؤس کے لوگوں کی بات کریں گے سیکنڈ ہاؤس میں جب ایک سمپل آپ کو میں پریڈکشن دینے جا رہا ہوں کہ سیکنڈ ہاؤس میں شنی کیا کیا کرتا اور بہت ڈیپلی جتنا جادہ میں اس میں آپ کو بتا سکوں گا بتا جاؤں گا آپ چیک کریے گا اور پھر اپنا جب کنڈلی انیلیسیز کریں گے آپ کی تو پھر اس میں پورا اے ٹو جیٹ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے ریمیڈیز بھی کریں گے اور ساری چیزیں بتائیں گے تو شنی سیکنڈ ہاؤس والے کو کرنا کیا ہے کہ اپنا جو بھوجن وہ کرتا ہے ویسے تو ہر کسی کو بھوجن سیمت ماترہ میں کرنا چاہیے مگر جب شنی سیکنڈ ہاؤس میں ہو تو آپ کو وشیش روپ سے دھیان کرنا ہے کہ اپنے کھانا کھانے کی عادت کو اچھا کرنا ہی پڑے گا ادروائز یہ بیماری ڈال دے گا کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور کھانے پر ان کو ویرائٹی دنیا بھر کی چاہیے کھاتے بہت دیرے دیرے ہیں جلدی جلدی نہیں کھاتے بہت دیرے دیرے کھائیں گے مگر ان کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے کھانے میں تو کھانے پر ان کو وشیش روپ سے نینترن رکھنا ہے کہتے ہیں جیسا کھائیں گے ان ویسا ہوگا ہمارا من تو یہاں سے کہاں پہ درشتی جاتی ہے ہمارے فورت ہاؤس پہ شنی کی درشتی جاتی ہے فورت ہاؤس ہمارے من کا ہے ہمارے اپنے گھر کے سکھ کا ہے تو شنی کی جب وہاں درشتی پڑے گی تو وہاں اس کو ڈیمیج کرتا ہے ہمارے من کو ہمارے گھر کو ہمارے پریوار کی چیزوں کو ڈیمیج کرتا ہے یعنی ہماری جو بھی سکھ ہوتے ہیں اپنے گھر سے ریلیٹڈ ان کو دکت کرتا ہے اگر شنی یہاں پر بہت شبہ وستہ میں بیٹھا ہے تو پھر مکان پروپرٹی جائداد یہ فورت ہاؤس ہے وہاں پر ہی درشتی جاتی ہے تو پھر ریکتی اس کو کیا کرتا ہے کٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے اس کا سارا جیون جو ہے وہ پیسے کی طرف ہی پھر اس کا دھیان ہوتا ہے اپنے من کو خوش کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے مگر من خوش نہیں رہ پاتا ٹھیک ہے کھانے کو ویسٹ بہت کرتے ہیں کھانا بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تین تین چار چار طرح کا کھانا منگا لیا نہیں کھایا گیا تو ویسٹ کر دیا ڈسٹ وین میں ڈال دیا تو ایسا مت کرو وہ جو کھانا بچتا ہے اس کو نہ جیو جنتوں کو کھلا دو اپنے گھر کے بار کہیں پر کوئی پیڑ پودا ہے وہاں کوئی کیاری بنی ہوئی ہے تو وہاں پر ڈال دو تو وہ کھانا جو ہے آپ کا چیٹیاں کھالیں گی جو جنتوں چھوٹے چھوٹے کیرے مکوڑے کھالیں گے تو اس سے آپ کا شنی جو ہے یہاں پر اچھا فل دینے لگے گا ٹھیک ہے منی کی سیونگز کے لیے پاگل مت ہو جاؤ مگر آپ کو یہ دھیان جرور رکھنا ہے کہ سیونگ کرنی ضرور ہے یہاں پر آپ کو سیونگ کرنی ضرور ہوگی کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ آپ اپنے پیسوں کو تھوڑا تھوڑا انویسٹ جرور کرتے رہو مگر پاگل بھی مت ہو جاؤ کہ بھئی پوری طرح سے ہی جو ہے بہت کنجوس ہو کر کے اپنا جیون جی نہیں لگے یعنی جو بیسک نیٹس ہیں وہ آپ اچھے سے جیو اور لگجریز کے پیچھے پاگل بھی مت ہو جاؤ کبھی استھرتا جو یہاں پر من کی رہتی ہے تو بیقتی پیسے جوڑتا ہے مگر اس کا من جو ہے نا وہ لگجریز میں رہتا ہے وہ کہتا تو ہے میں برینڈڈ ساری چیزیں برینڈڈ رکھوں یہ بھی میرا برینڈڈ ہو وہ بھی برینڈڈ ہو مگر جہاں دھن خرچنے کی باری آتی ہے تو وہاں پر وہ لوگ دنیا بھر کے جھوٹ بولتے ہیں پیسے جھوٹ بولیں گے میرے پر تو ایک روپیہ نہیں ہے یعنی کہ وہ اپنا دھن کبھی دکھائیں گے نہیں لوگوں کو کہ ابھی ان کو کہیں لگانا نہ پڑ جائے کوشش ان کی یہی رہے گی کہ بینا پیسہ خرچ کیے میں سامنے والے سے لاب اٹھا لوں اور یہ چیز بڑی چوٹ مارتی ہے آپ کے من کو اور بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہی چیز آپ کے جیون میں ایک بڑی پین کا کارک بنی اور پیسوں کو بچانے کے چکر میں آپ نے اپنے رشتہ خراب کیا یہ یاد رکھنا جو لوگ دھن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ اپنے رشتوں کو کھوتے ہی کھوتے ہیں دھن اور رشتے کبھی ساتھ میں چل ہی نہیں سکتے یعنی اگر آپ اپنے رشتوں سے انکنڈیشنل پیار کرتے ہو تو وہاں پر دھن کو بیچ میں مت لاؤ جہاں پر آپ نے دھن لایا دوسرے کے دھن پر درشتی رکھی تو سمجھو آپ نے اپنے اس رشتے کو خراب کرنے کا پہلا بیج جہر کڑوا بو دیا وہاں پر تو اس میں آپ کو یہ چیز کا جب شنی شیکنڈ آوس میں ہو یا کہتا ہوں شنی کہیں پر بھی ہو دوسرے کے دھن پر درشتی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ سچ میں لائک ہو کیپیبل ہو اور آپ پریمی ہو آپ رشتیتے پیار کرتے تو لوگ آپ کے لئے اپنے آپ ہی کیوں نہ خرچیں گے جب آپ شڑی انتر کرتے ہو اپنوں سے ہی ان کے پیسوں کے لئے شڑی انتر کرتے ہو تو پھر وہ لوگ آپ کو ہیلپ کرنے کی بجائے تو ہیلپ کرنا تو سمجھو بہت دور رہ گیا مطلب وہ جو ہیں آپ سے بات کرنا بھی پھر پسند نہیں کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے جیون میں ہمیں لالچی لوگوں سے بھی سامنا کرنا پڑے گا اور دیالو لوگوں سے بھی سامنا کرنا پڑے گا مگر ہمیں اپنے گرہوں کو دیکھنا ہے اپنے جیون کو دیکھنا ہے کیونکہ بزنس ہے جوب ہے کئی پر آپ کا بوس ایسا ٹکر گیا آپ کو تو ان چیزوں میں آپ کو ریمیڈی کی طرف نہ جا کر کے نا اس کو الائن کرنا ہے اپنے آپ کو یعنی آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہو کہ میرا دھنباؤ میں شنی بیٹا ہے تو دھنباؤ سے میرے کو دکت آنے والی ہے چوری بھی ہو جاتی کئی بار یہاں پہ لوگوں کی ان کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں بڑا دھیان رکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہونی سو بھاوک ہوں گی میرے جیون میں اور مجھے اس کو لے کر کے بہت زیادہ پین نہیں لینا اوورال دھیرے دھیرے شنی آپ کے اس بھاوکو بڑھائے گا یعنی کہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے لاؤس بھی ہوگا تو بھی کوئی بات نہیں دھن آپ کو دے ہی دے گا ٹھیک ہے کسی سے آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا کچھ چھوٹی سی بات ہو گئی اور آپ نے اگر اپنی وانی پر کنٹرول نہیں رکھا اگر آپ نے اس وقت گصے میں کچھ بھی ایسے شبدوں کا اپیوک کیا تو وہاں پر شنی آپ کو ڈینٹ ماریں گے چوٹ ماریں گے یعنی آپ کی وانی سے کہے ہوئے شبد سامنے آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے جو بھی آپ کے سممند ہیں ان کے دل میں گھر کر جائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ آپ سے اپنا جو انکنڈیشنل لب ہے وہ اس میں بدلاو آ جائے گا اس سے پھر آپ اور زیادہ گصے میں جاؤ گے اور پھر آپ اور زیادہ نیگٹیو بولو گے وہ اور زیادہ بدلیں گے اور وہ رشتہ انت میں آپ خود ہی توڑ دو گے کیونکہ وہ کٹمب کا گھر بھی ہے کٹمب کا مطلب صرف آپ کا اپنا پریوار نہیں ہے جیون کا جڑا ہر سممند آپ کا اپنا پریوار ہے آپ کا اپنا ہیلتھ ہے آپ کی ویلتھ ہے کوئی بھی انسان اگر آپ کا مطر ہے وہ آپ کو جانتا ہے آپ کے سمپرک میں ہے تو وہ آپ کے لئے سہائک ہونا چاہیے وہ آپ کے لئے جو ہے آپ کا دشمن نہیں ہونا چاہیے آپ کے وہ اہت کر نہ ہو جائے کیونکہ جب آپ اپنے سبحاؤ سے لالچی ہو جاتے ہو کیونکہ لوگ اس چیزوں کو ریڈ کر سکتے ہیں دنیا سمجھدار ہوتی ہے تو آپ کو اگر آپ لالچ دکھاؤ گے ہر چیز میں انکنڈیشنل نہیں چل رہے ہوگے تو پھر وہ سمند آپ کا وہاں پر خراب ہونا تیہ ہے ہمیشہ جو ہے نا اپنا دھیان رکھو کی آپ کو اپنے جیون میں کوئی نہ کوئی جمین جائداد پروپرٹی اس طرف خریدنے کی طرف ہمیشہ آپ کا افرٹ ہونا چاہیے اور ویسے تو شنی سیکنڈ آوس میں بہت جمیدار بنا دیتا ہے لوگوں کو مگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس جمین اور لینڈز وغیرہ نہیں ہے تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کو یہی جمین پسند ہے تو مجھے وہی لینی ہے یعنی اگر آپ کے بعد تھوڑے پیسے ہے تو چھوٹے لیول سے آپ اس کو سٹارٹ کرو کیونکہ وہ دھیمی گتی سے آپ کو لینڈز دے گا مگر دے گا جرور مگر وہ دھیمی گتی کب ہوگی جب آپ کی جو ٹھنکنگ ہوگی نا آپ سوچو گے کہ میں ایک بہت بڑے ہی لینڈ کو خریدوں گا یا یہ میرے کو ملے گا تب ہی میں وہاں تک پہنچوں گا تو اس چکر میں آپ جو ہے جو ہوتا ہے اس کا بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور پھر چوک جاتے ہو تو جو چھوٹی موٹی لینڈ آپ کو ملتی ہے تو چھوٹ کر کے اس کو لے لو یادہ بڑے کے ڈریم میں نہیں رہنا اور جب ملے گا تو وہ بھی لے لینا تو ہمیشہ جو ہے لینڈ خریدنے کی طرف آپ کا فوکس ہونا چاہیے اور دھن کو جوڑنے پر بھی آپ کو اچھے کاموں میں کرنا چاہیے اس سے وہ بڑے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے تھوڑا سا ایک اور نیگٹیو پارٹ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ لوگ جو ہیں شنی شیکنڈ ہاؤس یہ بھوگ ویلاس کے پرتی بہت زیادہ آسکت ہو جاتے ہیں بھوگ ویلاس کیونکہ یہ ٹویلتھ ہاؤس کو شنی یہاں سے درشت کرتا ہے اب آپ دیکھو گے کہ میں ٹویلتھ ہاؤس سے درشتی کیسے بتا رہا ہوں شنی کی ٹینتھ درشتی تو لا پر پڑتی ہے مگر لال کتاب میں بھی جو نیم ہے اس سے آپ دیکھو شنی ٹویلتھ ہاؤس والے کتنے لوگ ویدیشوں میں جا کے بس جاتے ہیں اگر آپ کی کنلی میں سیکنڈ ہاؤس ہے آپ دیکھو کہ فورن لینڈ سے آپ کا سمپرک ہوگا ہی ہوگا اور فورن لینڈ میں آپ کی بھوگ ویلاس کی پرتی بنے گی ہی بنے گی یہ سیکنڈ ہاؤس کا شنی ہے کیونکہ یہ آپ کے ٹویلتھ کو دیکھے گا ٹویلتھ شہیہ سکھ ہے اور شہیہ سکھ پر درشتی ڈالی بھی ہے درشتی ڈالی ہوئے ہیں تو جہاں پر آپ کہتے ہیں نا کوئی چیز کسی کو دیکھ رہی ہے تو وہ اس کے جیسا ہو جاتا ہے مگر جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی تو پربابیت ہو رہا ہے نا تو سیکنڈ ہاؤس جب ٹویلتھ ہاؤس کو دیکھتا ہے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی گرہے ہوگا وہاں پر صرف شنی کی بات نہیں کر رہا لال کتاب کا نیا میں کی دوسرا بھاو بار میں بھاو کو دیکھتا ہے یہاں پر گرہے کی درشتی کی بات نہیں ہوئی گرہے تو شنی کی دسمی درشتی جائے گی لا بھاو پہ اور سبتم جو جائے گی وہ اسٹم پہ ہی جائے گی اور تری سری درشتی چوتھے پر ہی جائے گی مگر شنی یہاں سے آپ کے ٹویلتھ ہاؤس کو بھی دیکھے گا اسٹرولوجس اس بات کو بہت دھیان سے سمجھیں کہ جب سیکنڈ ہاؤس میں شنی ہوگا اور شب گرہوں سے اگر درشت ہو جائے شب گرہوں سے درشتی ہو جائے ایسے لوگ بہت زیادہ بھوگ ویلاسی پروتی کے ہو جاتے ہیں ان کے مند میں دیا ممتا کرونا صرف اپنے سوارت اور لالچ کے لیے ہی رہ جاتی ہے یعنی جب تک ان کو مل رہا ہے تب تک وہ سب کچھ دیتے ہیں اور جب ان کو ملنا بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ پوری طرح سے گیو اینڈ ٹیک ان کے لیے من کیونکہ ان کا من چوتھا ہاؤس وہ پیڑت ہو رہا ہے یہاں پر تو جب من پیڑت ہوگا تو اپنے من کی پیڑا بھجانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں یعنی ان کے لیے رشتوں کی کوئی بہت بڑی مریادہ نہیں ہے یہاں پر سیکنڈ آوس شنی والے میری بات کا بھرا نہیں ماننا آپ کو یہ سوہاو کو سٹھیک کرنا کیونکہ اگر آپ ایسی پرویتی جب دھارن کرتے ہو تو آپ اپنے تھوڑے سے پرسنل سکھ کے لیے دوسروں کی زندگی کو ڈسٹروئ کرتے ہو تو آپ کو اس چیز میں سمجھداری سے کارے کرتے ہوئے اچھے کرم کو کروگے تو پھر سیکنڈ آوس آپ کو اچھا فل دے گا اگر آپ اسی پرویتی کو دھارن کر کے رکھو گے کہ میں اپنا سکھ بھوگ لوں سامنے والے کے من کو کتنی دکھ ہوا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تو آپ یہ دیکھ لینا کہ یہاں سے شنی کی شمشان پر بھی درشتی ہے پھر یہی جب آپ کو کوئی بہنکر چیز لگائے گا تو آپ کو پھر بہت بڑا نیگٹیو فل وہاں پر آپ کو جیون میں دیکھنے کو ملے گا تب آپ کو اپنا کیا ہوا کرم پھر یاد اوشے آتا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایک چیز ہمیشہ دھیان رکھنی ہے کہ من کو ہمیشہ وچلت کر کے رکھتا ہے کیونکہ من جب وچلت ہوگا من استھر ہوگا تب ہی غلط ہوگا کیونکہ آپ کی یہاں پر غلطی نہیں ہے پلینٹ یہاں پر ایسا بیٹھا ہے جس کی وجہ سے وقتی سے غلط کاریے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ یہ دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوتا کہ میں نے واسطوکتہ میں اپنے جیون کے ساتھ اپنے سمندوں کے ساتھ میں نے کیا کیا ٹھیک ہے تو آپ کا مند پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر سنتان کے ساتھ بھی آپ کو بہت زیادہ کیرنگ ہو کر کے چلنا پڑے گا یعنی سنتان کی آپ سے ہمیشہ سی کہت رہے گی کہ آپ کو آج دھونک چیزوں کا پتہ نہیں ہے آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں بالکل اننون ہو تو یہاں پر آپ کو نا تھوڑا سا اپ ڈیٹ اپنے آپ کو کرنا ہے دنیا کے ابھی کیا لیبل چل رہا ہے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجی کا جمانہ ہے ہر چیز آن لائن آتی جا رہی ہے ٹیک ہے تو جتنا آپ ٹیکنالوجی سے کنیکٹ ہوتے چلے جاؤ گے اتنا پھر آپ کے لیے اچھا ہوتا چاہے گا ٹیک ہے اور کیسا جیون میں جیوں کیسا جیون میں یہاں پر اپنا جینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں اسمنجس میں رہتے ہو اسمنجس یعنی کی کبھی آپ کا من کرے گا میں بلکل سمپل ہو جاؤں کبھی من کرے گا میں ساری برینڈڈ لیکشریز خرید لوں تو یہاں پر بھرمت نہیں رہنا یہاں پر کنجوسی نہیں کرنی اور بھرمت نہیں رہنا یعنی کی جو آپ جینا چاہتے ہو اپنے شوق کو پورا کرنے کی طرف دھیرے دھیرے اپنی اچھاؤں کی اور آپ کی جو منوکامنائے ہیں وہ دیر سے بھلے ہی پورا ہوگی بچپن تھوڑا کٹھنائی سے بیٹھتا ہے بچپن میں ساری اچھائیں جلدی سے پوری نہیں ہوتی اور تیس بتیس سال کے بعد پھر یہاں شنی اچھا فل دے گا آپ کو پھر ساری لیکشریز سب کچھ آپ کو بھوان کی کرپہ سے ملے گا بس بددوائیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بددوائیں نہیں کماؤ اپنے جیون میں بددوائیں سارا فل ختم کرتی ہیں کوئی بھی گرہ ہوگا وہ جتنا بھی سٹرونگ بیٹھا ہوگا جتنا بھی اچھا بیٹھا ہوگا اور شنی تو پھر ہائی کرم فل داتا تو جب شنی اچھا ریلیٹڈ برے کرم کروگے تو پھر برا ریزلٹ وہاں پر آپ کے جیون میں آنا ہی آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ جو پریم سممند یہاں پر آپ کے بنیں گے خاص طور پر جو آپ کے پریم سممند ہوتے ہیں وہاں پر آپ دوسروں کا یوز کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر یوز آپ خود ہی ہو جاتے ہو یہ آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ پریم ایک ایسی چیز ہے نسوارت بھاو سے ہونا چاہیے اور یہاں پر شنی بیٹھا ہے آپ کے دھن بھاو میں تو دھن کہاں کون ہنن کرے گا وہ ہنن کرے گا آپ کے دھن بھاو پیڈت ہو رہا ہے تو وہ آپ کے جو سارے رشتے ہوں گے ہم ایک ایک بھاو کی چرچہ کر رہے ہیں میں نے آپ کو ٹویلت کے ٹویلت ہاؤس ان کی درشتیاں ان کے نقشتر میں نے سارا اپنے سامنے ایک لسٹ بنا کے رکھتا ہوں کہ یہ نقشتر میں کیا دے گا اس راشی پہ کیا دے گا اس راشی پہ کیا دے گا سیکنڈ ہاؤس میں کیا دے گا تو ایک کمپلیٹ ویڈیو میں جتنا میں ایک ایک وقتی کو سمجھا سکوں گا میں اپنے ساتھ کو سے پوچھتا ہوں میری پریڈکشن کیسے جا رہے ہو کہتا ہے گروہ جی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بالکل یہی ہو رہا ہے تو ٹین ٹونٹی پرسنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ کئیوں کا جو ہے نا وہ راشی پریورتن ہوتا ہے راشی الگ الگ ہوتی ہے یا کئی بار شنی اپنے ہی گھرہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں سے تھوڑا سا پریڈکشن پھر ان کا سیم نہیں آتا تو نائنٹی پرسنٹ میری کوشش رہے گی کہ میں پورا آپ کو سٹیک ڈیپلی اس کو بتانے کی کوشش کروں تاکہ مجھے پھر بار بار شنی پہ ویڈیو نہیں کرنے جیسے ایسٹلوجر ہوتے نا ایک ویڈیو کو ہجار ویڈیو میں بنا دیتے ہیں میرے کو وہ سب نہیں کرنا ہے میرے کو ایک ہی ویڈیو میں اس گرہ کو ڈیپلی بتانا ہے اور جو کوئی پارٹ رہ جائے گا پھر کبھی اس کا ویڈیو الگ سے کر لیا کریں گے اس لیے میں اپنے سیکول وائز اس کی ساری میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیا کیا ہمیں یہاں پر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ اوور تھنکنگ بھی یہاں پر آپ کو شنی دے گا اوور تھنکنگ سیکنڈ ہاؤس میں شنی ہے اوور تھنکنگ بہت زیادہ آئے گی بہت گہرائی سے سوچنے کا لگو گے اور نیگٹیو سوچو گے کیلکولیٹر آپ کے دماغ میں چوبیس گھنٹے چلتا رہے گا اور اس چکر میں آپ کا پری ایجن کھو جائے گا یاد رکھنا یہ بات یہ بہت ڈیپ چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو سیکنڈ ہاؤس میں جب شنی ہوگا تو آپ ہر چیز کا تول مول لگاؤ گے لاب اور ہانی دیکھ کر کے رشتے چلا ہوگے اور آپ کا پری ایجن کھوئے گا پری ایجن اور جب وہ آپ کی ریالٹی کو جان جائے گا تو پھر وہ آپ سے اتنی نفرت کرے گا کہ کبھی آپ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا نہیں چاہے پھر آپ لاکھ آنسو بھالے نہ کیونکہ آپ ان کے ساتھ برا کروگے صرف اپنی کیلکولیشن کے چلتے اپنے لا بھانی آپ نے آج کیلکولیٹ کیے تھے سال بعد آپ کو جروعت پڑ گئی تو پھر وہ وقتی پلٹ کے آپ کی طرف دیکھے گا نہیں یہ شنی کی بہت بڑی سجا ہوتی ہے اس وقت آپ سچ میں اپنے کرم کو روگے آپ کو لگے گا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے جو سب سے زیادہ ہتکر میرے کٹومب کے ساتھی تھے مشتہ دار تھے مطر تھے پریمی جن تھے میں نے ان سے ہی لا بھ اٹھانے کی کوشش کی اور جبکہ وہ آپ کے لئے انکنڈیشنلی کر رہے تھے اپنی شکتی انسار مگر آپ نے اوور لا بھ اٹھانے کے چکر میں وہاں پہ اپنا شنی کو وہاں پہ دند دینا ہے شنی ایکٹیو کرو گے تو وہ پھر آپ کو اس چیز کو خراب کرے گا یعنی لا بھ اٹھانے کا بھاو نہیں رکھو لا بھ پہنچانے کا بھاو رکھو تو شنی شب ہو جائے گا کیونکہ یہ شکر کی راشی ہے سیکنڈ ہاؤس یہاں پر شکر کا وہ بنتا ہے اس لئے شکر کا پرمیتر ہے شنی اور اب اس کو شکر کی چیزوں کو خراب کرو گے اس کی لینڈ کو جس جمین پر شنی کھڑا ہے آپ کا جس قرائے کے مکان میں شنی بیٹھا ہے اگر اس کو وہیں پر اگر آپ انکمپٹیبل کر دوگے تو پھر وہ آپ کو ریزلٹ نہیں دے گا یعنی شکر کو آپ کو ہیپی رکھنا ہی پڑے گا شکری تو آپ کی لگزریز ہیں آپ کے پریم سم مند ہیں سب کو شکری ہے آپ کی وائف آپ کے سپاؤز یہی تو ہیں اگر آپ انہی کو اپنے پریم سم مندوں کو اپنے پتی پتنی کو اپنے اپوزٹ سیکس کے وقتی کو شکر کا مطلب ہے آپ کے اپوزٹ سیکس کا وقتی جب آپ اس وقتی کو کٹھنائی میں ڈالو گے تو آپ کا شنی وہاں پر کمجور ہونا تیہ ہے یعنی وہاں پر آپ کو لاب پھر نہیں ملے گا ٹھیک ہے پیپل آپ کو دنیا جو ہیں آپ کو ساری یوز کرے گی دنیا آپ کو وہاں پر یوز کرے گی ہی کرے گی اگر آپ نے اوور کلکولیشن اپنے مائنڈ کے اندر چلائی ٹھیک ہے لکیر کا فقیر یہاں پر نہیں بن کے چلے جانا پیشلی جنم سے جو ہمارے سنسکار ملے ہیں پریوار ایسا چل رہا ہے جی اور میرے گھر میں تو ایسے سکھاتے تھے میری دادی تو ایسے کہتی تھی میری ماں تو ایسا کہتی تھی آج دنیا پر آپ کا وہ گیان لاغونی ہوگا ٹھیک ہے آج کی دنیا اچ مچ بیٹر انٹیلیجنٹ لائک یو آر آپ کی طرح ہی دنیا بھی سمجھدار ہے اور دنیا بدل رہی ہے دنیا کے سافت سے آپ کو اپنے من کو اپنے ویچار دھارہ کو بدلنا پڑے گا پرانی چیزوں کو پگڑ کے نہیں بیٹھے رہو کی ایسا نہیں ہوتا ایسا ہی ہونا چاہیے کچھ چیزیں لائف میں ہمیں سوکار کرنی پڑتی ہیں اور کر لینی چاہیے تب ہی جیون میں مزہ آتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اندھیرے کمرے میں اگر آپ زیادہ دیر بیٹھنے کا اگر آپ کو شونک ہو گیا تو سمجھ لو آپ بہت زیادہ پھر ڈپریشن میں چلے جاؤ گے اندھیرے کمرے میں سیکنڈ آوش شنی والا کو نہیں بیٹھنا چاہیے سیڈ سانگز جو دخ بھرے گیت گانے کیونکہ آپ کی ہی مستیک سے اگر آپ نے اپنے جیون میں کچھ کھویا ہے اور اس کے بعد آپ دخ بھرے گانے سن کر کے اپنے من کو دلاسہ دینے کے لئے وہ سب مت کریں کیونکہ یہ آپ کو اور زیادہ برستیتی میں پھر لے کر کے جانے والا ہے کیونکہ جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے تیا کرو گے وہ لوٹ کر کے پھر واپس نہیں آنے والی ہے اس چیز میں آپ کو دھیان رکھنا ہے پھر سیڈ سانگ سننے سے اور آپ اور زیادہ اور اندھیرے کمروں میں بیٹھنے سے آپ کو آپ کے رشتے اور زیادہ خراب ہوں گے آپ کا من اور زیادہ خراب ہوگا آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہوگی اور ایسے میں کھانا بھی اگر آپ نے ٹھیک سے نہیں کھایا نیند اچھے سے نہیں کری کم سے کم آپ کو ڈیپ نیند رات کو چاہیے نیند سے کوئی کمپرومائز آپ کا یہاں نہیں ہونا چاہیے نیند آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے ہوتی بھی ہے سیکنڈ آس والوں کی مگر آپ کو اپنی نیند کو اچھا رکھنا ہے بہت ڈیپ لوگ سوتے ہیں بہت سپنے آتے ہیں سپنوں میں بہت امیاجینیشنز چلتی رہتے ہیں لوگوں کی یعنی شریر سو جاتا ہے مگر من ایکٹیو رہتا ہے شنی کی درشتی من پر ہے شریر سو جاتا ہے من ایکٹیو رہتا ہے اور جو دن بھر آپ بہت بڑی بڑی کلپنائیں کرتے وہ ساری رات کو پھر سپنوں میں آپ کے چلتی ہیں اور اچیتن من ہمارے جیون کا نبے پرتیشت جیون ہوتا ہے یعنی نبے پرتیشت گھٹنائیں ہم نے اپنے اچیتن من میں پہلے سے فیڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں اور وہ ہی ہمارے لہاں پر گھٹتی ہیں اسی کو جب ہم اورا بیلینسنگ میں کرواتے ہیں تو ہے کیا اچیتن کو صاف کر دینا اچیتن کو صاف کرنا پھر جو پراربد میں لکھا ہے اس کرم کو بھوک کر کے ایک دن اس سنسار سے چلے جانا یہ ہی ہمارا جیون ہے ٹھیک ہے تو نالج جو ہے ہماری جو ٹیکنالوجی کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے کو سیکنڈ ہاؤس والوں کو پھر بڑھا کر کے رکھنی ہے میرا سیکنڈ ہاؤس میں برسپتی بیٹھا ہے تو برسپتی بہت شب ہے یعنی شنی برسپتی کا حالہ کی مت رہی ہے یعنی شنی برسپتی کو نقصان نہیں پچھاتا مگر جو ہے برسپتی شنی کی کرداشی میں بیٹھ جائے تو فل پھر کمجور دیتا ہے تھوڑا سا فل وہاں پر کمجور جرور ہو جاتا ہے مگر شنی سیکنڈ ہاؤس میں جو ہوگا وہ ٹیکنالوجی کے پرتی آپ کو دھیما کرتا ہے تو ٹیکنالوجی کی طرف آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ دینا چاہیے یعنی انٹرنیٹ ورلڈ اور جو بھی چیزیں آن لائن ہیں ان کے پرتی تھوڑا آج کل جیسے آپ کا جس ورک پروفیشن میں آپ ہو تو وہاں پر آج کل ہر چیز سب سوفٹوئر بیسڈ کام ہونے لگ گیا ہیں تو وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کی نولیج ہونی چاہیے اگر آپ کا کام ہی ایسا نہیں ہے کہ مجھے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہی نہیں پڑھ رہی تو پھر کوئی بات نہیں اگر ضرورت پڑھتی ہے پھر آپ کو اس کے لئے لوگ ہائر کرنے پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو پروبلم کھڑا ہوگا خود اگر آپ کو آئے گا تو that will be the best ٹھیک ہے تو یہاں پر سیکنڈ آس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اور اپنے آپ کو سمیں کے حساب سے بدلتے رہنا ہے سمیں کے حساب سے اپنے آپ کو بدلتے رہنا ہے اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہے بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے کرم سے ہی بھی مکھ ہو جاؤ اپنے جیون سے ہی بھی مکھ ہو جاؤ بدلنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے رشتوں کے حساب سے اپنے پریوار کے حساب سے ان کی ضرورتوں کے حساب سے اپنی خوشی کے حساب سے سب کی پرواہ کرتے ہوئے سب کی کیر کرتے ہیں اپنے کٹمب کو جوڑنے کا پریاس کرنا ہے جو بھی جیون میں وقتی جھڑے ہوئے ہیں ان سے سمند خراب ہو رہا ہے آپ ہی کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے آپ کے کچھ درویہ بھار ایسے ہو رہے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہیں آپ لالچی ہو جاتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلتا جس کی وجہ سے وہ سمند میرا خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر میں ہی دکھی ہوتا ہوں پھر آپ اس کے گصے میں آپ پھر ایک اور بڑا گلت سٹیپ پھر لیتے ہو یہ بھی آپ کو لینا ہے پھر وہ بھی سٹیپ آپ کو جیون میں بہت زیادہ ہیپینیس نہیں دینے والا کچھ دن کی وہ ہیپینیس ہوگی پھر انت میں آپ کو پہلے سے جیادہ دکھ پہلے سے جیادہ چوٹ یہ ایک ایسی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سے جیادہ آپ ہارٹ ہوگے ہمیشہ ٹھیک ہے تو شینی سیکنڈ آنس میں بہت زیادہ آپ کو کیرفل رہنا ہے اور آپ کو یہاں پر اپنی جو اچھائیں ہیں اس کے پرتی جو ہے ہار نہیں ماننی کرم کرتے رہنا ہے اور سٹرگل کرنا ہے اچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے ایفرڈ کرنا ہے یہ نہیں کہ یہ possible ہی نہیں ہے یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں کہ یب شنی یہاں پر بیٹھے گا تو آپ کو جو آپ کی زندگی میں سب سے پیارا انسان ہوگا نا آپ کو ایسے لگے گا کہ کبھی میرا تو اس سے ملنی نہیں ہو سکتا میرا اس کے ساتھ یہ possible ہوئی نہیں پائے گا یا آپ کا کوئی اچھا ہوگی کوئی بزنس ہوگا یا آپ کا کوئی پریم سمبند ہوگا بیوا کرنا چاہتے ہوگے آپ کے بچے آپ سے دور چلے گئے ویدیش میں آپ ان سے ملنے جانا چاہتے ہو ہے نا آپ کے بھائی ہیں آپ کی بہنیں ہیں آپ کی وائف ہیں آپ کے ہزبینڈ ہیں وہ کہیں دور رہتے ہیں آپ سے ملنی پا رہے آپ ان سے تو ایسی جب چیزیں ستیتی بنتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ کئی سیلیبریٹ کرنے کو جانا چاہتے ہو وہ نہیں کر پا رہے ہو کہیں آپ فورن کنٹری میں آپ گھومنے جانا چاہتے ہو وہ نہیں جا پا رہے ہو یا آپ کچھ بڑا لائف میں کرنا چاہتے ہو کوئی اپنا کوئی بزنس کھولنا چاہتے ہو کوئی اپنا کوئی انسٹیٹوٹ کھولنا چاہتے ہو اپنے دم پر اپنی محنت سے کچھ کرنا چاہتے ہو اگر یہ چیزوں میں بھیفدھان پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے شنی سیکنڈہ اس میں ہار نہیں ماننی اور اس چیز کے لیے ایفرٹ کرنا ہے شنی ایک بار آپ کو ایسے دکھائے گا کہ یہ اچھا آپ کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے سنبھاو ہے اگر اسی شن میں اگر آپ نے اپنا ایفرٹ چھوڑ دیا ایفرٹ ہی کرنا چھوڑ دیا تو بس پھر جیرام جی کی پھر آپ اس سپنے کو کبھی پورا نہیں کر پاؤ گے تو آپ کو اپنے اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے چاہے آپ کا دھیمہ ایفرٹ ہو مگر آپ کو ایفرٹ وہاں پہ کرتا رہنا ہے اپنے ہارٹ کا دھیان رکھنا ہے اپنے دل کا بہت دھیان رکھنا ہے اور دل اور دماغ میں کیا چلتا ہے اس کے کمبینیشن میں الجھن ہی رہنا ہے جو دل کہہ رہا ہے کبھی وہ کر لیا پھر دماغ بیچ میں لے آئے نہیں یہ تو گڑ بڑ ہو رہا ہے پہلے دل کی سنی پھر جب دماغ کی سنی پڑی تو پھر لگا نہیں یہ تو بہت گلتی ہو گئی یہ تو بہت گلت ہو گیا تو بہت خراب ہو گیا تو شنی یہاں پر کروائے گا ہی کیونکہ شنی آپ کی چھاؤں کو پورتی کرنے میں آپ کو کیلکولیٹر ایکٹیویٹ کر دے گا آپ کا جو مائن کا کیلکولیٹر ہے نا وہ ہمیشہ شنی ایکٹیویٹ کر کے رکھے گا پھر آپ دل کی نہیں سن پاؤگے پھر آپ دماغ کی سنو گے اور وہی سے اس نے چوٹ مارنی ہے کیونکہ کٹمب کو توڑنا ہے اس نے کٹمب اور آپ کی جو اکترت کرنے کی یعنی جو بھی چیزیں آپ اکٹھی کرو گے جو رشتے جو پیار جو سماج جو پریوار آپ اکٹھا کرو گے وہ شنی آپ کو وہاں پر توڑ رہا ہے ان سب سے ٹھیک ہے تو اندر اندر آپ ٹوٹے ہوئے ہو مگر دنیا میں آپ دکھاوا کر رہے ہو کہ میرے پتی کے ساتھ میرے پتنی کے ساتھ میرے بہت اچھے سمند ہیں میرا سماج بہت اچھا ہے اندر سے آپ گم میں پڑے ہو تو وہ انتر سے انٹرنل خوشی آپ سے چھینٹا ہے اس چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو مدر کی ہیلتھ کو دور کر سکتا ہے خراب کر سکتا ہے یا مدر کو ہی دور کر سکتا ہے یا ہو سکتا ہے آپ کو اپنی مدر سے کہیں دور جا کے رہنا پڑ جائے تو پتا سے تو ابھی چلو بعد میں پتا کی بھی بات کر لیں گے مگر مدر کا یہاں پر تیسری ڈشٹی جو ہے مدر پر پڑتی ہے تو مدر سے آپ کو بہت پیار کرنا ہے مدر کا روج اشیروا لینا ہے اور ماں کی سیوہ کرنی چاہیے یہاں پر تو مدر سے کوشش کرو کہ آپ مدر سے دور نہ جائیں کیونکہ ماں سے ہی آپ کا وشیش لگاو ہوتا ہے اور شنی آپ کو ماں سے ہی دور کرتے ہیں کمال کی بات یہ ہے سیکنڈ آو شنی والے اپنے ماں پتا سے بہت پیار کرتے ہیں کئی بار ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں مگر کئی بار جیون کی پرستیتی ایسی بنتی ہے پھر انہیں جانا ہوتا ہے مگر دور جا کر کے بھی وہ اپنے ماتا پتا سے پریم رکھتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور جتنا اپنے ماتا پتا کے آپ سیوہ کرو گے ان کا ساتھ پرابط کرو گے ان کا اشیرواد ان کی بلیسنگ ان کی رائے اپنے جیون میں آپ انکم گینز ہیپینیس لوو سپریچوالٹی سب کچھ پھر آپ کو پرابط یہاں پر کرائے گا اور آپ کو جو ہے کیرنگ آور کیرنگ نہیں ہونا کسی کے لیے بھی آور کیرنگ نہیں ہو جانا کیونکہ جب آپ بہت زیادہ آور کیرنگ ہوتے ہو تو سامنے والے کو یہ لگتا ہے کہ بھئیہ یہ تو بلکل بس میرے ساتھ ہی چپکا ہوا ہے مجھے اس کی تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ تو دنیا کا ہی آج کل حساب کتاب ایسا ہو چکا ہے کہ جس کو آپ جتنا زیادہ پیار کرو گے نہ جتنی اس کی پرواہ کرو گے وہ انسان آپ کو الٹا چپکو سمجھے گا تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے تھوڑا سا سامنے والے کو ریلیکس ہی چھوڑ دو بھئیہ آپ کے اندر یہ پریم کا بھاو آتا ہے مگر آپ کئی بار سامنے والا الگ پرویتی کا انسان ہوتا ہے آپ کسی بھی رشتے میں ہو اب اب مان لو ایک بوس ہے وہ اپنے نوکروں کی اپنے سرونٹس کی بہت زیادہ کیر کر رہا ہے مگر سرونٹس ہوتا چلو بھائی یہ تو باغلی ہے مارا بوس ہے نا وہ باغلی مان لیتے ہیں کئی بار تو وہاں پر آپ ان کا کام بھی وہ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے مارا مالک تو اتنا بولتا نہیں جو ٹیچر ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے نا اسی کی کلاس میں بچے سب سے زیادہ شیطانی کرتے ہیں یہ دھیان رکھنا جو ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے ان کے لئے چوکلیٹس لاتی ہے ان کو ٹوفیز دیتی ہے ان کو مارتی ڈانٹی نہیں ان سے میٹھا ان کو اپنا بچہ سمجھ کے پالتی ہے ان کی کیر کرتی ہے وہ بچے اسی کے راج میں سب سے زیادہ بگڑتے ہیں اور انت میں اسی کے سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا یہ کارن ہے کیونکہ وہ ٹیچر ڈانٹی تو ہے نہیں بچہ کیر لیس ہو جاتا ہے کیا جو روتا ہے یہ تو میرے ساتھ ہے ہی ہے یہ تو میڈم بہت اچھی ہے اور کیا جو روتا ہے اب وہ اس کے پرتی سنسیر ہوتا ہے جو اس سے چلاکی سے جو ٹیچر ان سے چلاکی سے اپنے کام لے رہا ہوتا ہے جو آپ کے مائنڈ گیمز آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں آپ لوگ فجاتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ انکنڈیشنل ہیں ان کی آپ پروانی کرتے ہیں یہ شنی ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں بتا رہا ہوں نا یہ جیون میں آپ کے ساتھ ہجاروں بار ہوں گی اور اتنا بڑا دھوکہ کھاؤ گے اور آنکھ کے نیچے سے کھاؤ گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور بعد میں ایک دن بھانڈا پھوڑتا جرور ہے اور من کو پیڑت دیتا ہے بڑی بھیانگر او دن آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کے لئے سب کچھ کرا اسی نے ہی جو ہے میری زندگی میں ٹورچر لا کے رکھ دیا میری لائف کو خراب کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے اور وہاں پر ہوا کس کی گلتی سے میری ہی اپنی کیلکولیشن سے یعنی میں ہر چیز میں فائدہ اٹھانے کا پہلے سوچنے لگا اور میں نے ہی گڑ بڑ کر دی اور سامنے والے کوئی بھنک ہوئی اور اس نے میرا رشتہ توڑ دیا اور وہاں سے مجھے پرابلم ہوئی چاہے پھر وہ بیزنس ہے آپ کا کوئی بہت ڈیپ کلائنٹ ہے ٹھیک ہے کوئی بہت بڑا کلائنٹ آپ کا کھو سکتے ہو کوئی بہت بڑا کنٹریکٹ آپ کے ہاتھ سے جا سکتا ہے آور کلائریٹی کے ساتھ سے یعنی آور کلائور آور جسے کتنا ہمارے پنجابی میں کہتا ہے ڈیڑھ شانہ مت بنو اتنا شانہ مت بنو کی سامنے والا تمہیں بلکل پاگل مان لے یا تمہیں بلکل تمہارا سارا بھیت ہی کھل جائے کہ سامنے والا اگر تمہارے لئے ایک انکنڈیشنل ہے تو تمہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میں بھی اس کے لئے تھوڑا سا پیئی رہوں میں بھی اس کے لئے کچھ کروں کچھ افرڈ کروں جس سے دونوں کا بھلا ہو تو ایسی جب چیزیں آپ لے کر کے چلو گے جیون میں تو پھر آپ کو گرہ خراب فل دے نہیں سکتا اب شانہ یہاں بچپن خراب کرتا ہے بچپن میں بہت دکت دے گا اور چیٹنگ بہت ہوگی آپ کے ساتھ چیٹنگ ہوگی آپ کو لگتا ہے آپ کی میں تو جو ہے اپنے چیزوں کو میں سیچ رہا ہوں مگر آپ کے ساتھ چیٹنگ یہاں پر ہوگی کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کا من جانتا ہے اندر سے کہ میں اپنے ہی فائدے کے لئے وہ مدد کر رہا ہوں کیونکہ جس کی آپ مدد کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرے فائدے کے لئے میری مدد کر رہا ہے انسان اسے آپ انکنڈیشنل مدد نہیں پہنچا کر رہے ہو جب تک آپ کو لاب مل رہا ہے تب ہی تک آپ اس کی مدد کر رہے ہو یہ کلیر دکھتا ہے شنی سیکنڈ آس میں ہوگا کیونکہ انت میں آپ کے اسی چیزوں کو اسی پیار سمندوں کو اسی رشتوں کو ہی اس نے چوٹ پہنچانی ہے انت میں جا کر کے آپ کے اپنے کٹمب کے لوگ آپ کے لئے غلط دربھاؤنا رکھیں گے کوئی محلہ ہے تو اس کے ساتھ اسی کے پریوار کے لوگوں کے ساتھ وہ پریوار کے لوگ ان فیکٹ ان پہ گندی درشتی تک رکھتے ہیں اپنے ہی پریوار کے لوگ یہ بہت ڈیپ چیزیں میں بتا رہا ہوں شنی کی آپ کو یہ آپ کو کسی لال پیلی کتاب میں نہیں ملیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو اپنے جیون پہ دیکھ لینا اگر آپ پروش ہو تو آپ بھی دیکھ لینا کہ آپ اپنے آس پڑوس اپنے ہی رشتوں میں ہی آپ اس تریوں پہ بری نجر آپ رکھیں گے یہاں پر کیونکہ یہ شنی بیٹھا ہے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ٹھیک ہے تو آپ کو ان چیزوں کو دھیان رکھنا ہے نہیں تو آپ کا وہ چیزیں پھر خراب ہونی ہی ہونی ہے کیونکہ وہ پریم نہیں ہے آپ کا سیکنڈ ہاؤس میں جب شنی ہوگا تو آپ صرف شریرک واصنہ کے لالچ میں تو کر سکتے ہو مگر وہاں پریم آپ کا بہتر سے جاگرت نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے مندر ننگے پاؤں جا کر کے ماتھا ٹیک کے آئیں مندر جائیں گھر سے گردوارے جائیں ننگے پاؤں اپنے گھر سے ہی چھپل گھر میں اتار دیں جتے گھر پہ اتار دیں اور اپنا مندر گردوارے جا کر کے ماتھا ٹیک کرائیں خاص کور کے شنی وار کو دن وہاں پر کالے چنے کا دان کر کے آئیں کالے چنے آپ بنے ہوئے بھی دے سکتے ہو بینہ بنے ہوئے بھی دے سکتے ہو اپنا جو ہے شنی وار کے دن مندر میں ننگے پاؤں جا کر کے وہاں پر اپنے ارداس کر کے آئیں اور بھگوان سے پراثنہ کریں بھولی ناس سے یا بھائی گروہ سے جو بھی آپ کے عشت دیو ہیں آپ ان کا نام لے سکتے ہیں وہاں جا کر کے اپنے سچے من سے پراثنہ کریں اور جتے چپلو کی سیوہ کریں اپنے نوکروں سے اپنے سرونٹ سے پیار کریں شنی ہاؤس آپ کا سیکنڈ میں بڑی افل دینے لگے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کی جو وانی ہے نا دیون میں جو جو گھٹنائے گھٹی پریوار میں جو جو چیزیں ہوئی تو اس ریزن سے آپ کی وانی کٹھور ہو جائے گی لوگوں کے ساتھ آپ کا بات کرنے کا یا تو آپ کو لگے گا کہ ایسی ستھیتی آپ کی بنائے گا لائک جیسے نا آپ کو لگے گا کہ اگر میں جب بولتا ہوں تو میرا کچھ نہ کچھ بھانڈا پھوٹی جاتا ہے کیونکہ آپ کے بولنے میں ہی آپ کا سچ باہر چلا جائے گا کیونکہ آپ اندر سے سوارتی ہو تو آپ کا بولنے سے آپ کا سچ باہر چلا جائے گا وہ نوٹیس ہو جائے گا اور آپ کی گھڑ پھر یا تو آپ چپ رہو گے چپ رہنا فل نہیں ہے شنی کو ٹھیک وہاں پر کرنا ہے دھن کا نقصان دیتا ہے تھگی کراتا ہے چوری کراتا ہے مگر بتیس سالوں کے بعد یہ آپ کو ٹاپ پر لے کے جائے گا اپنی لائف میں اس میں کوئی گرنٹی نہیں ہے یعنی گروت اوورال بہت اچھی رہ گی اب یہاں پر کالی چیزوں کا دوتا ہے جل دودھ اور کالے تل ان کو ملا کر کے آپ ہر شنیوار کو پیپل کے ورش کو دیں بہت اچھا فل آپ کو دے گا اور شنی کے آپ انوشتھان کر سکتے ہیں ہمارا ایک فورٹی تھری دن کا اس کا پورا انوشتھان ہوتا ہے اس کے لیے آپ میرے کرالے میں سمپر کر سکتے ہیں وٹس اپ پر میسج کر کے آپ کو وہاں سے جانکاری پوری مل جائے گی کیونکہ شنی جو ہے وہ جب ہمارے ورشول میں کہاں بیٹھا ہے اور ہمارے ابھی ٹرانزٹ میں کہاں ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے یعنی جیون میں جب اچانک کوئی بڑی گھٹنا ہوتی ہے بڑی چوٹ لگتی ہے تو میں نے آپ کو فرسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا شنی کے کہ کہیں نہ کہیں شنی انوالو جرور ہوگا اچانک سے کچھ میجر پرابلم آ گئی کچھ بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بڑی گھات لگا من کو تو آپ یہ سمجھ لیں نا وہاں پہ شنی انوالو جرور ملے گا تو شنی کے لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں جب شنی کے لیے ریمیڈیز کرنے لگے ہو تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ بیسٹ ایسٹروجر اپنے ایریا کا آپ کو فائنڈ آٹ کرنا ہے آپ کے ایریا کا نہیں ہو تو یوٹیوب پہ دنیا پڑی ہے یا نا اور میرے کو اگر سمجھو یوگے تو میں بھی میری جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ابھی تک جتنی میں تو اپنی کنڈلی اپنے جیون کے انبھاؤ اس طریقے سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جیسے کوئی اپنے پریوار کے وقتیوں کے ساتھ کر رہا ہوں بالکل انکنڈیشنل ہو کر کے میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں شنی کے لیے کالی چیزوں کے کیول دان سے نہیں ہوگا شنی کے لیے آپ کو پرہج کرنے پڑیں گے یعنی کی سب سے پہلی بات ہے اگر شنی اچھا ہوگا کسی کا تو میں نے کہا نا روج ڈرنگ کرو اور شنی اچھا ہو رہا ہے مگر وہ اچھے فل اچھے بھاو پر درشتی کر رہا ہے تب ڈرنگ کرو اور نہیں کر رہا تو پھر چھوڑ دو اور شنی خراب ہے تو ڈرنگ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے پھر دیکھنا بھی آپ کے لیے پاپ ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ریزلٹ ہم لینا چاہتے ہیں کس درشتی بھاو پر پڑ رہی ہے کہاں کیا گھٹنا گھٹ رہی ہے تب مجھے کیا ریمیڈی کرنی ہے یہ ساری چیزیں سمجھنی ہے اور میں ایک بات انت میں اور جرور بولوں گا کہ جو میری لائف ٹائم میمبرشپ میں میں جتنے بھی آپ سب جھڑے ہوئے ہیں آپ یہ سمجھ لو کہ اگر شروعات میں جیسے ایک بچہ ہے وہ بھی پہلی کلاس میں پڑھنے آیا اور وہ پی اچ ڈی کی گیان کی باتیں کرے گا تو اسے مرخ نہیں کہو گے تو کیا بولو گے ٹھیک ہے جس نے انت تک میری ساری چیزیں کی ہیں میں اپنی گردن کاٹ کے اس کے قدموں میں رکھ دوں گا اگر اس نے میرے کو سو میں سے سو نمبر نہیں دیئے یہ میری آج بات لکھ لو آپ اس ویڈیو کو سیو کر کے رکھ لینا اگر آپ کو سیلف ریالائزیشن نہیں ہوا اور آپ اپنے جندگی میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوئے چاہے آپ کا کوئی بھی گر ہے کہیں بھی کیوں نہ بیٹھاؤ مگر میری ٹیکنیکس ہیں میرے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا میرے ساتھ میری کنڈلی میں شیئر کر چکا ہوں میرا چندرمہ پنچم ہاؤس میں بیٹھا ہے پنچم ہاؤس میں راہو چندرمہ چندر گرہن لگاتا ہے ٹھیک ہے اور کیتو کی درشتی چندرمہ پہ ہے شنی کی درشتی چندرمہ پہ ہے اور چندرمہ اشٹمیش ہے سوچو میرے سے زیادہ کسی کی آپ میں سے کت کی چندرمہ کی استطیقی اتنی خراب ہوگی ایک وقتی بھی مجھے بتا دو جس کی چندرمہ کی اتنی زیادہ خراب استطیقی ہوگی اور آپ کو یہاں بیٹھ کر کے کیا سچ میں لگتا ہے کہ میرا من اتنا دکھی ہوگا میرے جیون میں بہت دکھ ہیں مگر میرے جیون میں اپار خوشیاں ہیں تو یہاں پر یہ کیوں ہوتا ہے بتا ہے یہ خوشی جو اپار خوشی ہے وہ کس چیز کی ہے کیونکہ جب آپ ماں سے جھڑ جاتے ہونا تو ماں آپ کی وہ ساری چیزیں ہرن کر لیتی ہے یعنی سارے نقراتمک چیزوں کو وہ ہرن کر لیتی ہے اپنے آپ پھر چاہے آپ کو دو چار دن کی مہینے کی دو سال کی پانچ سال کی پیڑا کیوں نہ بھگتنی پڑے الٹرنیٹلی آپ نے ورلڈ آف ہیپینس کو جانا ہے یہ ورلڈ آف ہیپینس وہ پرماتمہ بھولے نات کا ورلڈ آف ہیپینس ہے انت میں آپ کو وہاں پہ جانا ہے تو جو جو چیزیں آج آپ کا دکھ بنی ہے نا وہی چیز آپ ایک دن خود سینہ ٹھوک کر کے بولو گے ہے پرماتمہ تیرا لاخ لاخ شکر ہیں تو نے اس سمند کو اس چیز کو اس وقتی کو اس وستو کو اس وشے کو اس تھان کو مجھ سے دور کر دیا تھا یہ آپ کے مک سے نکلے گی یہ بات کیونکہ آپ کو شریف ادھیا سادنا یہ کوئی برینڈ نہیں ہے کسی سنستہ کی کوئی برینڈ ٹریڈ مارک نہیں ہے یہ آپ کو سمجھنا شریف ادھیا سادنا ہماری دو کروڑ سالوں سے بھی پرانی سادنا ہے اس کے ہجاروں لاکھوں سنستان ہے ہمارے انڈیا میں اگر مالو کوئی آن لائن اس کو زیادہ پرموٹ کر دیتا ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے آج کل بھارت میں بچے بچے شریف ادھیا سادنا بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے شریف ادھیا سادنا کر رہے ہیں گوگل سے منطرہ ڈاؤنلوڈ کر کے شریف ادھیا سادنا کرتے ہیں شریف ادھیا سادنا کو سمجھنا ہے شریف ادھیا سادنا گروہ کے بینا ہو نہیں سکتی جو اپنے آپ کو شریف ادھیا کا بہت بڑا گروہ مانتا ہے نا اب بیلیو کرنا اسے بھی شریفیدیا کی ای بی سی ڈی نہیں معلوم ہے آپ اس کے جیون کو دیکھو آپ کو وہاں سے اس کے جیون سے پہچانو گے کہ اگر اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ شریفیدیا میں بہت آگے نکل گیا وہ سوسط کتنا ہے اس کا من خوش کتنا ہے اس کے جیون میں آنند کتنا ہے وہ من سے ہیپی کتنا ہے وہ آپ کی نشکام بھاو سے سائتہ کتنی کر رہا ہے وہ سماج کے لئے کیا کر رہا ہے وہ ساری چیزیں ہزاروں ایسی شرطیں ہیں شریفیدیا صادق کی جب وہ ایک صد بنتا ہے اور صد ہونے کے بعد پہلی بات ہے اس کو جیدہ موم آیا رس میں کچھ انند رہ نہیں جاتا اور میرا بھی ابھی میں شریفیدیا میں اگر لیول مانوں تو میں صرف دو نمبر دیتا ہوں اپنے آپ کو سو میں سے اگر آپ نے میرے کو جتنا بھی جانا ہے میرے صادقوں نے سو میں سے ماتر دو ہی نمبر دیتا ہوں میں شریفیدیا میں اپنے آپ کو شریفیدیا اتنی بڑی شکتی ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے آگے جب حادی کادی ویدیا میں سب میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کس لیول کی صدی ہے ڈاکٹر نریندت شریمالی جی جو ہے نا انہوں نے تنتر سمرات ان کو کہا جاتا ہے وہ اپنے شریر میں ایک جگہ سے انتر دھیان ہو کر کے دوسری جگہ پر پرکٹ ہونے کی سازنہ تھی ان کے پاس تو آپ یہ سوچو کہ کس لیول کے صادق ہوں گے کس لیول کی انہوں نے صدیہ پرابط کی ہوں گی کیا چھوٹے موٹے گرو آج کل سٹیج پر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو بولتے ہیں میں شریفیدیا کا صادق ہوں شریفیدیا ایک بچوں کا کھیل نہیں ہے شریفیدیا بہت مہان شکتی ہے بہت بڑی شکتی ہے تو جب آپ اس میں پوری لیول پر اپنے جیونے پہنچو گے بڑھاتے چلے جاؤ اس ارجہ کو اس کو جتنا اتنا لیول پر بڑھانا ہے کہ آپ کا شریر کا ایک ایک ڈین اے انتر دھیان ہونے کی شمتہ رکھے انوان جی جو کہتے ہیں نا گائب ہو جاتے تھے سکشم روپ دھری سیے دکھاوا وکٹ روپ دھری لنک جراؤا وہ کیا ہے وہ کوئی مجاک نہیں تھا وہ سکشم روپ دھر لیتے تھے وکٹ روپ دھر لیتے تھے تو وہ ودھیائیں تھی وہ ودھیائیں ہمارے سنتوں نے دی نہیں ہیں ہر جگہ پہ وہ چھپا کر کے رکھی گئی ہیں اور یہ جنموں جنموں تک آپ کی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں دھیرے دھیرے یہ جو گرہیں ہیں یہ شنی راہو یہ سب آپ کو روک کر کے رکھتے ہیں پتر دوش جو ہوتا ہے جس کی گنڈلی میں پتر دوش ہوتا ہے اس کی سادنا فلی بوت نہیں ہونے جاتا سب سے پہلے آپ کو اپنے پتر دوش کے لیے اتنے لگاتار ریمیڈیز کرتے رہنا پڑے گا کیونکہ پوروجہ آپ کی ساری تپسیہ کا جو فل ہوگا آپ کے پوروجہ ہی لے جائیں گے کیونکہ وہ پتر لوگ میں اٹکے ہوئے ہیں کہیں پر جب تک ان کی گتی نہیں ہوگی ہمارے گروہ جی کہتا ہے جو جوت ہوتی ہے نا ہماری جو آتما ہے وہ ایک جوت کی طرح اوپر اٹھتی ہے اور جب اٹھتی ہے تو جب ہمارے سہسترار سے آگے جاتی ہے تو سب سے پہلے پتر لوگ میں جاتی ہے تو پتر لوگ میں جب ہمارے پتر وہاں پر بھوکے پیاسے پرشان دکھی اپنے کرموں کو بھوکت رہوں گے تو پھر وہ ہماری جوتی کو آگے برہمہ بستہ میں نہیں جانے دیتی تو جن کو بھی جلدی سے برہمہ بستہ کی پرابطی نہیں ہو رہی ہے شریفیدیا میں اس کا کارن صرف یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی دوش لگا ہوا ہے کوئی کہتا کہ یہ تو ان چیزوں کو اڈمروں میں ہم مانتے ہی نہیں نامانو بھئیہ تمہارے نام ماننے سے دو کروڑ سال پرانا اتحاس نہیں بجل جائے گا جن رشیوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ دھرتی سے سوریہ دور کتنا ہے تم اپنے آپ کو کیا مانتے ہو زیرو گیان ہے زیرو نولیج ہے تمہارے پر کروڑوں سال پہلے کنوں نے لکھ دیا کہ منگل گرہ ہمارے یہاں سے اتنے کلومیٹر دور ہے اور اتنا ہی ہوتا ہے یہ شنیوار یہ سات دن یہ سب چیزیں کیوں ہیں یہ جو وار ہیں یہ ان واروں کے لیے یہ ہر ایک چیز جو ہے اتنے اتنے سمیں کے لیے ہی کیوں ہوتی ہے یہ جو چندرمہ ہوتا ہے یہ ہمارا ایک مہینہ تیسے کتیس دن کا ہی کیوں ہوتا ہے چندرمہ جیسے ہمارا دو دن میں اپنی راشی پریورتن کر لیتا ہے تو اس کو ایک پورا جب وہ راؤنڈ کاٹتا ہے تو اس کو ایک پکش بولتے ہیں جیسے کرشن پکش ہوتا ہے شکل پکش ہوتا ہے اُت میں ہماری دھرتی میں اندھیرہ چھا جاتا ہے جب ساگر کے پاس چندرمہ آتا ہے ہماری دھرتی کے سب سے پاس چندرمہ آتا ہے تو اسی دن ساگر میں ہائی ٹائٹس کیوں ہوتی ہیں یہ ریزن ہے آپ دیکھو اس چیز کو کہ ہمارے پورے من کو پرباوت کرتا ہے چندرمہ اور یہی چندرمہ کو توڑنے والا ہمارا من سب سے بڑا گرہ شنی ہے سب سے جو پاورفل گرہ ہے وہ راہو ہے تو یہ آج اس ویڈیو میں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ چیزوں کو ایسے کلاس آپ سنیں یہ میں سوچے کہ میرا تو شنی دوسرے میں تھا اس لیے میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں میں ان لوگوں کے لیے ویڈیو نہیں کر رہا جو یہاں پر صرف اپنی چارٹ لے کر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شنی میرا دوسرے میں ہے یا تیسرے میں ہے میں ان لوگوں کے لیے بولتا ہوں جو میری طرح پیاسے ہیں نالج کے پیاسے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں اپنے جیون کو وہ جو اس یونیورس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ کمپلیٹ آسٹرولوجی کو جو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ سامنے آپ کو ایسا بھی تو ویقتی ملے گا آپ کی لائف میں جس کا سیکنڈ آس میں شنی ہوگا یا بھاگے میں شنی ہوگا یا اس کے پنچم میں شنی پڑا ہوگا اس کے ساتھ جب آپ کا جیون کنیکٹ ہوگا تو وہ آپ کو بھی پربابت کرے گا تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں کہ کوئی ویقتی آپ کے جیون میں آیا ہے تو کس گرہ کے کارن آیا ہے اس کا کونسا گرہ خراب تھا وہ آپ کے جیون میں آیا اور آپ اس میں چوٹ پوچائی کس گرہ کے کارن پوچائی یا آپ نے اس کو چوٹ پوچا دی تو کس گرہ کے کارن پوچائی تو وہ جب آپ یہ جو چارٹ آپ اپنا لگن چارٹ جب سمجھ جاؤگے تب آپ کو پتہ چلے گا یہ آپ کیسے ساری سسٹم کو ایک بہت بڑی طریقے سے انت میں پرماتما کی پرابتی کر سکتے ٹھیک ہے تو پھر اگلے ویڈیو میں میں شنید تیسرے آس کی بات کروں گا نمش شیوائے